تیرہ سو سال سے آئی پیدین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے کہ لانتان نہ کریں سب کو شکم نہ کریں ان کو کامیر و فاسق نہ کریں زبان بند رکھیں یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا لوگ زبان بند کر آتے رہے تیرہ سو سال کا قائمہ اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنگیں اٹھا لیں اور ان کے نائے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کہ ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور کسیدے گائیں اور ان کے جل پہ کریں اور ان کے عرص بنائیں اور یوم ملاد بنائیں خدا کے لئے مجھے بتا دو تیرہ سو سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت جو برین ہی مکتب ہے یہ ذکر کہنا آتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں جو مندی مکتب فکر نہ ان کے ہاں دیکھا یہ سن لیں میں زمانت کے ساتھ کہہ رہا ہے نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلح کی کہتے ہیں غلط باتیں لوگوں میں ڈام رہے ہو یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسیوں کا کیجا ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں ہیں غلط ہے اس پارے لے سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے وہ بے خطا نہیں تھے وہ خطا پر تھے یہ کذاب ہے دجال ہے یہ معاویہ کے طریقے پر ہے معاویہ جہنمی ملعون بھی مولا علی کی شانے میں گستافیاں کرتا اور کرواتا تھا معاویہ منافق نے بھی ممبروں سے مولا علی پر لانب کروائی معاویہ علی پر بھوکتا تھا اس کی پیرہ بھی یہ کر رہا ہے یہ بھی معاویہ کا پللہ ہے شکل انسانی میں کتہ ہے یہ کرسی پر بیٹھ کر سیدہ کو بھونک رہا ہے اس سے پہلے اس کا باپ یزید ملعون جہنمی حسین امام علی مقام علیہ السلام پر بھونک چکا ہے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی غیر حلالی قرآن کی آیت یہ اثر میں لوگ مخارشہ پر یزید کی ولی ایتی سے بات شکل کر یہ تاریخ کا بہت بڑا پرار لوگوں کو بے اکیو بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے کربلا کی کوئی سمجھ نہیں گئے کہ جرہو ایک قاضی براویہ آگیا سے اس پر مر جانا تھا میں نے وہاں جب بیٹھ خانہ دور کا بیان کیا کہ جو امام حسین نے گزارا حضرت معاویہ کے زمانے میں اور یہ کہتے لے کہ مجھ پر جہاز سرد ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ کی ادارت میں کیا جاؤ یہ ایک ناظر کی بات میں کہا یزید اس کے مقابلے صفر اس نے کچھ بھی نہیں کیا حضرت معاویہ نے کتنے بے گناہ صحابہ کو مارا رہا ہوں کی دیدادیں دبطنی اور دین کی مٹی پنی کی دکات بدلی حاج بدلہ نماز کے اوقات بدلے کوئی حبیر کی کسا پر دیکھے قیامت آئی امام احسان پر چارے کہتے ہیں جو میرے بھائی نے صلاح جو کر رہی میں اس کو نبارا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آخری شرط پر تو رہے گا بے کسی کو مقرمہ کر کے دعومت جنے گی وہ شورہ کی شرط اگر رہ گئی تو چلو میں بلداز کر رہے ہیں ورنہ جہاز تو تیرے خلاف حض نہیں یہ قادر لکھا کہ دو دن میرا تیری جنگی میں گزر رہے ہیں ایک بات ایسی ہے ستنین کی مٹسونے مرید کہتے ہیں یہ سارا لیکٹر سننا بخاری شریف سے لے کر پتا چلے کہ یہ زید کو پھوڑ ہوتے پہلے کیا دین اسلام پر مٹی پنیل ہوئی برباز کر کے رکھے یہاں تو سب کی خرص ہے مگر اب آخری بات بینوں نے نام مانی مادے کے خلاف وریعات بناتے ہیں اور وریعاتی کے لیے بڑے ظلم سے کام ہیں یہ بیت تو باقی بات ہے صحیح بخاری میں امار بن یاسر کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں کتنے فضائل ہیں حضرت عمار بن یاسر معاویہ بن نبی سفیان عمار بن یاسر کے قاتل معاویہ بن نبی سفیان حضرت حجر بن عبی عدی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بن عبی بکر کے قاتل یہ سب چچنے قتل ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے بے قصور مارے گا کتنے صحابہ ہیں میں آپ کو گناتا چلا جاؤں اتنے صحابہ کو اپنے دور میں قتل کروائے امام حسین علیہ السلام کو برہراس جو ہے فیس تو فیس دنگی دیئے امام حسن علیہ السلام کا انہی کی دور میں زہر دے کر ان کو شہید کیا جا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا آجلے ہی نہیں ہو رہا ہندوستان کے اندر مودی سرکار کے اندر جو ہے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں سال بن ابن ساد السادی کو بلا کے ممبر پہ کہتا ہے کہ حضرت علی پہ لانت کرو وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا وہ کہتا ہے چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابد تراب ابو تراب علی بن ابی طالب ابو تراب مٹی والا وہ تحقیر سے نام لیتے تھے وہ کہتا ہے تم ابو تراب کہہ رہے ہو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سی نام سے ہوتے تھے تو اس میں لانت کے بعد موجود ہے پھر آپ دیکھیں کہ مصند ابی جالہ کے اندر موجود ہے کہ امی سلمہ کہتی ہے لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں بکی جاتے ہیں اور انہوں نے کہا ماظر اللہ کون گالیاں بکی ان کا تم نہیں کہتے علی اور علی سے محبت کرنے والا وہ تم سب نہیں کرتے ہو اب وہاں سب کا ترزمہ تو تنقید ہوئی نہیں سکتا کیا حضرت علی پر تنقید نبیل اسلام پر تنقید ہے نہیں کیا حضرت عمر پر تنقید ہے جیت متوں کے مسئلے پر صحابہ تھے نبیل اسلام پر تنقید ہے نہیں تو پھر تو یہ بات ہی جانی ہوتا ہے وہ گالی دے رہے تھے نا نبیل اسلام کو گالی دینا ہے کیوں تم کہتے ہو علی پر لان علی کو گالی دیتے ہو علی سے محبت کرنے والے کو گالی دیتے ہو تو میں حضور کی بیوی گوائی جاتی ہوں سب سے زیادہ تو نبیل اسلام علی سے محبت کرتے تھے جب تم علی کو برا کہہ رہے ہوتے ہو دراصل نبیل اسلام کو برا کہہ رہے ہوتے ہو وہ تنقید کا تو مامل نہیں نہیں تو تنقید ترجمہ ہوئی سکتا حدیث اپنے الفاظ خود حفاظت کرتی ہے مسلم میں الفاظ ہیں لعنت کے وہ واضح الفاظ موجود ہیں پھر سنیسائی کبرا کا جو چپٹر ہے فضائل سحابہ والا اس کے اندر بھی آپ کو الفاظ مل جائیں گے ابو دعوت کے اندر لعنت کے الفاظ مل جائیں گے یہ ساری کی ساری حدیثیں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں ان سے چھوٹکارہ ممکن نہیں ہے کسی صورت ممکن نہیں ہے یہ یعنی وہ تنقید میں کہتا ہوں اس اپنے جمعہ ہے امت کا کہ سبوش اتم ہوا ہے اور عملی تواتر جاری ہے کہ آپ ان پہ کرواتے رہے ہیں ان کی دشمنی میں شیعہ ان پہ کریں اب مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کا رہ گیا ہوگا کہ جنابی امیر امیر رضی اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ ہے تبرہ بازی کا اس کا نام کوئی شرائط سلح تیع کرنا نہیں ہے نہ کوئی اصلاح کرنا نہ اپنا موقع بیان کرنا ہے بلکہ سن چاریس میں آپ نے تبرہ شروع کیا جو لگاتار سلسلی کے خاتمے تک جاری رہا اور حضرت عمر بن عبدالزید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آکر کے بند کیا یہ خطبہ جزے اندللہ یامر والعزل والحسان وحیت آئید القربا یہ حضرت عمر براہ ان سے ظلم کرنے والا مومن ہے ان کے حقوق طرف کرنے والا مومن ہے ان کو عزیت دینے والا مومن ہے ان کو شہید کرنے والا مومن ہے اس کو صحابی مانوگے اس کو مومن مانوگے اس کو مسلمان مانوگے اگر اس دور میں کوئی ظالم کوئی زندیق اور منعون یہ نعرہ لگائے کہ بے قصور کیسے بے خطا بے قصور بے خطا بے قصور اگر کوئی نعرہ لگائے جس قبیلے نے نبی کے خاندار کی ایر سے ایر بجائی ہو کیا سمجھو گے وہ کون ہے ہم میں سے ہو سکتے بولو یہ تو اٹھوں گا ہونہ تو تباہی کر چکا ہے یہی آپ کے چکرینہ تو تباہی کر چکا ہے پچانا کہ منافق کون ہے پچانا زندین کون ہے پچانا منعون کون ہے نبی کے دشمن کو زردہ بات کہنے والا ہمارا ہو سکتا ہے علی کے دشمن کو زندہ بات کہنے والا ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی ہیں یہ تاریخ میں یہ دور پہ آئے آپ پڑھیں تاریخ بندگو مئیہ کا ایسا دور پہ دنیا نے دیکھا ہے کسی لئے حضور نے فرماتا من سببہ علیہ فقاد سببہ علی جس نے میرے علی کو گالی جس نے مجھے گالی اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں ہوگا یہ لمحے دیا جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے مبغزین موجود تھے اور افراد محبت میں رکھنے والے موجود تھے تو یہ دور پہ اسلام کا حضور کے دور سے چودہ سو سال پیچھے ہے تو یہاں بغز رکھنے والے بھی موجود ہیں فیضان بیان کر رہے ہو فیضان بیان کر رہے ہو مجھ سے کہہ رہا کفے لسا کر لو تم قاطب الوحی قوم کرو میں کفے لسا کروں یہی ہے یہی ہے تم فیضان جاری کرو میں کفے لسا کروں تم عظمتیں بیان کرو میں کفے لسا کروں تم خلافت بتاؤ میں کفے لسا کروں تم حق پہ کہو میں کفے لسا کروں ارے کب تک بن کروں اپنے موں کو وہ سب کچھ کہے گا ارے تم مجھے میرا تیری زبان میں کن لوں گا یار میرے عالموں نے بھی کہا سخوت کرنے کے لئے میرے میرے عباو اجداد نے بھی منع کیا مجھ سے کیا بے شک منع کیا کہا سخوت کرنے کے لئے کن لوں گا یار میں تم بھی تو خاموش ہو جاؤ تم بھی تو خاموش ہو جاؤ تمہاری سباہ تو پنجو بلہ لگ رہی تم تو ماذا اللہ رسول سے بھی را جاؤں تیار ہو اور میں کفے لسا کرے جاؤں ارے کب تک کروں کب تک کروں کہا کہا کروں ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا بنی لیکن فادمہ کے صدقے میں دین بچا محاویہ رضی اللہ انکو نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کہ کوفہ تک کے خطابات یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو اور سب کو چتم کیا جا بلکہ بسرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں جناب شاید میں پیچھے آگیا ہوں اگر یہ کوئی درد بکھی رہے ہیں یہ چیزیں تو اتنا رہا آگے دیکھ لیں اس سے پہلے کا مندل جو ہے وہ وہ اب اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں میں ایک اور بات کہ حضرت حمزہ کا جگر جس عورت نے چھبایا تھا وہ بھی اسی آلی خاندان کی شہدادی تھی اور حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے اور جس اپنے عم کی قبر پر رحمت عارم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن تشریف لے جاتے تھے اور وہ کیا منظر ہوگا کہ جس وقت میرے حضور کہتے تھے السلام علیہ یا امن نبی اے نبی کے چچا تجھ پر سلام ہو جائے آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص میزار حمزہ پر جا کر کے حضور کے چچا ہونے کی نسبت یاد کر کے کہہ کہ السلام علیہ یا امن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں اس کی دعا جو ہے وہ حضور کے چچا حضور کے مسئلے صرف خدا سے منظور کروا دیتے ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انچی جگر جب آیا وہ وقت کتنا پرسوس ہوگا کہ جب کان کارتے بھی ہوں گے زبان کارتی ہوگی جگر نکالا دیا ہوگا ہار بنایا ہوگا گلے میں ڈالا گیا ہوگا اور میرے خالے اس وقت بھی جو الفاظ اہل علم آنکھیں کھول کر کے پڑے وہ اس نے فوراں آ کر کہ حضور علیہ حضور علیہ آنکھیں کھول کر لیا ہے آپ کے چیرم مڑ لیا ہے آنے آنکھ نہیں ڈالی کسی کا اسلام قبول کر لینا یہ اور بات ہے لیکن کسی کو نبی کی نظر کی خیرات ملنا یہ اور بات ہے یہ یہ انوان ہون ہے میرے خالد میں یہاں پہنچ کر کے اتنی سندلی تو نہیں ہونی کہہیے کہ جناب آپ کسی کو اٹھا کے فاطمہ کے مقام پر لے آئیں جی وہ عورت ہے وہ مسلمان ہے وہ صحابیہ ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کے تقدس کی فرشتے قسمیں اٹھاتے ہیں لیکن وہ عورت اس فاطمہ کا کیسے مقاملہ کر رہے ہیں جس کو حضور نے دیکھا ہی نہیں قیامت تک کہا ہے کہ جس کو میری شفاعت چاہیے اسے میری فاطمہ سے بیار کرنا تو میں نے کہا یہ خاندانوں کی بات جناب جگر بھی انہوں نے چبایا دولت اپنی بھی اسلام کا کافلہ بھوکنے کی خاطر انہوں نے لگائی جناب تیر بھی برسا ہے جناب شمشیر زنی بھی کی جناب نوجوان مصطفیٰ کریم کے ساتھی کو کھیت بھی کیا اور بدرہت احضاب کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ آل رسول کے معاملے آل رسول پر چھوڑو ان کے معاملے ان پر چھوڑو ہڈرم fueled پر کوئیی دیبا تجھوڑو من میں دن Gray و جاوڑو